اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہو خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج ہم اپنے چینل رائیڈر گیر اپ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میری لوکیشن ہے آج ایلس ٹو کراچی ڈی ایچ ای آوٹلیٹ جو کہ فیس سکس خیبان اتحاد پر واقع ہے اور آج جناب جو ہمارے پاس ویو ویو کے لیے جو پروڈکس ہیں بڑی انٹرسٹنگ بڑی خاص پروڈکس ہیں اور جناب یہ ہیں جی میں آپ کو ڈیریکلی بتا دیتا ہوں کہ یہ ہیں جناب ایلس ٹو لنکن رائیڈ پیل ٹو اور ایلس ٹو لنکن رائیڈ پیل ٹری یہ جناب بلوٹوٹ انٹر کامز ہیں جو کہ آپ کے ہیلمٹ اور آپ کے موبائل کو کنیک کر لیتے ہیں اور آن ڈا گو آپ لوگ کو بہت ایزی ہو جاتا ہے اپنی کالز وغیرہ لینے میں موسیق سننے میں یا ڈیفرنڈ رائیڈر سے جو ہے وہ کنیک کرنے میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب جو لنکن رائیڈ پیل ٹو ہے اس کی کیا اسپیکس ہیں لنکن رائیڈ پیل ٹری کی کیا اسپیکس ہیں اور یہ کون سی برینڈ ہے ان کے بارے میں آج آپ کو پورے ڈیٹیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا ان کی پرائیسز بتاؤں گا کتنے رائیڈر سے کنیک کر رہی ہیں یہ سب کچھ اور کون کون سی ہیل میٹس کو لس2 میں کور کر رہی ہیں تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں لنکن رائیڈ پیل ٹو سے لنکن رائیڈ پیل ٹو جو ہے یہ لانچ کیا تھا لس2 نے ان دہ ایئر اراؤنڈ ٹو تھاؤنڈ ایٹین ٹو تھاؤنڈ نائنٹین اور یہ جناب کنیک کرتا تھا دو ہیل میٹس کو مطلب ایک رائیڈر اور ایک اس کے ساتھ جو پھلین رائیڈر ہے یا دوسرا رائیڈر مطلب دو لوگوں کو یہ کنیک کرتا تھا یہ لنکن رائیڈ پیل ٹو جو ہے یہ سینہ برینڈ کی ہے یہ لس2 نے سینہ جو ورلڈ وائٹ بہت بڑا برینڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مرزر کر کے یہ بنایا ہوا ہے لنکن رائیڈ پیل ٹو اور یہ دناب دو لوگوں کو آپس میں کنیک کرتا ہے اس کے اندر اس کے علاوہ آپ لوگ میوزک شیئر کر سکتے ہیں وٹر پروف ہے جو لنکن رائیڈ پیل ٹو ہے یہ صرف کچھ موڈلز میں لگتا ہے یہ یونیورسل نہیں ہے یہ تمام ڈیفرنٹ برینڈ میں نہیں لگتا یہ لس2 کے بھی کچھ موڈلز میں لگتا ہے جیسے کہ میٹرو ایوو اور ورسو یہ لس2 کے دو موڈلز ہیں جن کے اندر یہ لگتا ہے یہ اس کی بیٹری ہے یہ اس کی بیٹری ہے جو کہ ہلمٹ میں پیچھے اس کی جگہ بنی بھی ان دونوں موڈلز کے وہاں لگ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ اس کا اپریٹنگ سسٹم ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہو گے یہ آپ کے بکل سٹرپ پہ اس طرح لگ جاتا ہے میں اس کو آن کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح آن ہوتا ہے تو یہ جناب اس طرح آن کرنے کے بعد یہ آپ کے بکل سٹرپ پہ آ جاتا ہے اور یہ اس کی آپریشن بہت آسان ہے سب سے اچھی بات یہ کہ جو بلوٹو باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں دسک یا ہوا کی وجہ سے وہ اکثر رائیڈرز کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں بٹ یہ چین سٹرپ پہ بڑا اچھا رہتا ہے اور اس میں وارٹرپروفنگ بھی خود ہی ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ چین پہ تو آپ کے پانی آتا نہیں ہے تو ایک بڑی اچھی چیز ہے اور اس کی جو پرائس ہے لنکن ریڈ پیل 2 کی اس کی پرائس ہے جناب بائیس ہزار پانچ سو روپے آج کے ساتھ سے اور اس کے اندر جو بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو سپیڈ ڈائلنگ ہے اس کے اندر پیر 2 سیل فون اس کے اندر مطلب دو لوگوں کا یہ انٹرکوم ہے اس کے علاوہ جناب اس کے اندر وائس ریکارڈنگ جو وائس جو وہ ہے کمانڈ وہ بھی یہ لے لیتا ہے اور یہ دو موڈلز میں میں نے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ LS2 میٹرو ایوو اور ورسو میں لگتا ہے اچھا on the other hand جو ہمارے پاس LS2 کا دوسرا بلوٹوٹ ہے یہ ہے جی لنکن رائٹ پیل 3 یہ 2 کے بات کمپنی نے بنایا تھا یہ 2021 میں لانچ ہوا تھا یہ بھی سینہ نے بنایا ہوا ہے جو بہت بڑا برینڈ ہے اسی طرح بلوٹوٹ وغیرہ انٹرکوم ایڈسر کے لئے بڑا مشہور برینڈ ہے اور یہ LS2 نے ان کے ساتھ بنایا تھا یہ رائیڈر کے علاوہ تین اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے مطلب ٹوٹل چار لوگوں کا انٹرکوم ہے یہ یہ بھی اسی طرح چین سٹرپ میں لگ جاتا ہے لیکن اس کی جو بیٹری ہے یہ پیچھے کے بجائے یہ بھی دوسرے سائٹ کے چین سٹرپ پہ لگتی ہے یہ LS2 کے موسٹی تمام ہیلمٹس میں لگ جاتی ہے تیکھے ایک یا دو موڈل یہ کور نہیں کرتی جیسے ریپیڈ موڈل میں یہ نہیں لگتی اور ایک آدھا کوئی اور موڈل ہے جس میں یہ نہیں لگتی باقی تقریباً تمام ہیلمٹس میں جو آج بھی لانچ ہو رہے ہیں LS2 کے یہ تمام موڈلز میں لگ جاتی ہے اچھا ہم نے جو پچھلے چار سے پانس سال میں جتنا بھی سینہ 2 یا سینہ 3 جو ایک ڈیڑھ سال سے ہم بیچ رہے ہیں الحمدللہ یہ ایک پیس میں بھی شکایت جو اس کا ٹائم ہے وہ تو مجھے نہیں پتا مطلب 10 سے 15 گھنٹ جو اس کا ٹائم ہوتا وہ ہے لیکن لوگ بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ sound quality بہت اچھی ہے waterproof ہے یہ بھی سینہ 3 ہے یہ چار لوگوں کا انٹر کوم بن جاتا ہے مطلب A,B,C &D تو یہ چار لوگوں کا انٹر کوم ہے اس کے اندر سکتا ہے اسی طرح یہ وائس جو ہے کمانڈ لے سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ایک نارمل انٹر کوم میں ہوتی ہیں وہ سب اس چیز اندر ہیں اچھا اس کی جو پرائز سینہ 3 کی وہ ہے جناب 39,000 روپے اس کی پرائز 29,000 ہے میرے خیال میں شاید 500 یا 29,000 ہوگا وہ میں آپ کمنٹ میں یہ نیچے لکھ دوں گا تو آپ دیکھ لی جی گا سینہ 3 کی تمام رینج میں لگ رہا ہوتا ہے جن میں نہیں لگ رہا باقی سب میں لگ رہا بہت اچھی ہے جتنے بھی سرچ سکتے جتنے پاس سینہ 2 سینہ 3 آج جناب جن لوگ نے نہیں کی اور جو لوگ انٹر کوم لگ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں ہم on the go اس کو استعمال کریں اس کی range کے بارے میں میرے سے پوائنٹ رہ گیا تھا ان کی range ہے up to 1 km ویسے 1.5 km یا 1.2 km بہت ساری brands نے لکھا ہوتا لیکن ہوتے سب تقریبا 1 km کی range کو cover کر رہ ہوتے ہیں تو rider to rider ہے وہ 1 km range ہے آپ دوسرے rider کے ساتھ connect رہتے ہیں ایک دفعہ اگر device connect ہو جاتی ہے تو جناب یہ پھر اگلی دفعہ جب آپ اس میں آتے ہیں اس کے ساتھ خود connect ہو جاتا ہے یا پھر آپ پیئر ہو چکے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اس کے اندر اور بھی بتانے کی تھی جیسے کہ اس کی range کے بارے میں میں نے آپ بتا دیا اس کے علاوہ جو ہے اس کا آپ دوسرے universal bluetooth intercom سے بھی connect ہو جاتا ہے مطلب اگر آپ کے ایک rider کے پاس سینا 3 ہے اور دوسرے کے پاس دوسرے کوئی brand کی bluetooth kit ہے تو یہ آپ میں connect ہو جائیں گے اگر آپ نے سینا 3 لگا لیا اور اس کے پاس xyz کوئی brand ہے تو جناب connect نہیں ہوں گے نئی یہ universal intercom بناتے ہیں تو bluetooth سب کے اندر version 5 ہے bluetooth کا تو یہ آپ میں connect ہو ساتھ ہوگا یہ 3 اور rider کے ساتھ ہو جاتا ہے مطلب یہ total 4 لوگ آپ intercom کر سکتے سارے different brands تو connect ہو جاتے ہیں manual is کے اندر ساری guide book آتی ہے آپ easy check کر سکتے youtube پہ بھی ساری videos different جو ہے وہ پڑی ہیں آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ connect کر نے ویسے manual اس کے اندر کافی سارے manual ہیں آپ easily check کر سکتے ہیں آج کی سینہ 2 سینہ 3 اور آج کی ویڈیو ہم یہاں پہ end کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج یا کوئی اور xyz product پہ اگر آپ چاہتے کہ ہم اس پہ ویڈیو بنائیں تو آپ ضرور comment ہمیں کیجئے گا ہمارے چینل rider gear آپ کو subscribe کیجئے گا guys انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی till next time take care allah حافظ